ریسرچ ٹی وی کے مرزز ناظرین السلام علیکم دنیا یوں تو اسلامی اور دینی تعلیمات کے تناظر میں بھی محض کھیل اور تماشا ہے لیکن یہ ان معنوں میں ہے کہ اسے ہمیشہ کا گھر سمجھنے کی بجائے ایک سرائے تصور کرتے ہوئے اپنے اصل گھر کی تیاری کی جائے لیکن اکل آئیار جو کئی بھیس پدلنے کی مہارت رکھتی ہے انہیں کھیلوں اور بلخصوص غیر صحت مند ویڈیو گیمز کو عام کرتے ہوئے صحت مند انسانی صلاحیتوں کو زنگ علوت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور یہ وہ نشہ ہے جو انسان کو عموماً قوت عمل سے محروم کرتے ہوئے دماغ سے اترنے کا نام نہیں لیتا آج ہم آپ کو ایسی ہی ایک ویڈیو گیم کی متعلق بتائیں گے جس کا نام ہے پب جی پب جی وہ گیم ہے جس کی متعلق ہر عام و خاص چانتا ہے پب جی اصل میں پلئیر ان ناؤن بیٹل گیرونڈ کا مخفق ہے برینڈن گرین اس گیم کے پس سے پردہ ہے ہم آپ کو برینڈن گرین کا پب جی بنانے تک کا سفر بتائیں گے اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا برینڈن گرین انیس سو چھتر کو آئر لینڈ میں پیدا ہوئے لیکن وہ برازیل منتقل ہو گئے تھے وہاں پر ان کو محبت ہو گئی اور شادی کر لی مگر شادی دو سال بعد ٹوٹ گئے اور وہ واپس آئر لینڈ آ گئے آئر لینڈ میں وہ فوٹو گرافی اور ویب ڈیویلپنگ کا کام کرتے تھے مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے گیم ڈیویلپنگ میں دلچسپی لینا شروع کر دی اس دوران انہوں نے ویڈیو گیمز بھی کھیلنا شروع کر دی انہوں نے ڈیلٹا فورم، ہارک ڈاؤن، بلیک اور امریکہ آرمی کھیلی جس سے ان کو ویڈیو گیمز کے بارے میں بہت کچھ پتا چلا انہوں نے سب سے پہلے مشہور گیم آرما کا میڈ جیسے ڈیس بیٹل روائل کا نام دیا گیا بنایا یہ میڈ کافی کامیاب ہوا اس کے بعد گیم ڈیویلپنگ کمپنی ڈی بریک نے انہیں ایک نوکری دے دی مگر وہ وہاں پر زیادہ نہ رکے اور نوکری چھوڑ دی اس کے بعد ان کو ساؤتھ کوریا کی مشہور گیم ڈیویلپنٹ کمپنی بلیو ہول بے جاب آفر کی اور وہ وہاں چلے گئے وہاں پر وہ ایک جاپانی بیٹل روائل فلم جو کہ دو ہزار میں ریلیز ہوئی تھی سے بہت متاثر ہوئے اس فلم میں بیالیس طالب علم ایک جزیرے پہ کریش لینڈنگ کرتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کو جان سے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور آخر کار صرف ایک طالب علم زندہ بچتا ہے اس فلم کے دیکھنے کے بعد وہ اس فلم کی طرز پر ایک ویڈیو گیم بنانے میں لگ جاتے ہیں جس کا نتیجہ پپ جی کی کریشن کی صورت میں نکلتا ہے اصل میں پپ جی میں پلئیر اننون ان کا نام ہے جو وہ ویڈیو گیمز میں اپنے لیے استعمال کرتے تھے انہوں نے یہ گیم سب سے پہلے بلیو ہول کی مدد سے مارچ 2017 میں مائکرو سافٹ وینڈوز کے لیے سٹیم ارلی ایکسیس کے ذریعے لانچ کیا اس کا مکمل ویرین دسمبر 2017 میں لانچ ہوا اس گیم کا انڈرویڈ اینڈ آئی او ایس ویرین مارچ 2018 میں ریلیز ہوا پپ جی تاریخ کی ساب سے زیادہ کھیلی جانے والی ویڈیو گیم ہے جون 2018 تک اس کی پچاس میلین کاپیاں فروخت ہو چکی تھی اور چار سو میلین سے زیادہ لوگ یہ گیم کھیل رہے تھے اس گیم کی کامیابی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ اس گیم کی وجہ سے تھوڑے سے عرصے میں 200 ملین ڈالر کما چکی ہیں یہ گیم دس سے زیادہ عالمی ایوارڈ جیت چکی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ